بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سپرنٹس اسلام علیکم ہم آپ کو مار اور شارٹ ہینڈ کی جانب سے خطامدید کہتے ہیں آج ہم شارٹ ہینڈ کا فرس لیکچر کرنے جا رہے ہیں شارٹ ہینڈ ایک سکیل ہے یہ کوئی لینگویج نہیں ہے لینگویج ہوتی ہے جو بولی جائے اور لیکھیں جائے لیکن ہم شارٹ ہینڈ کو پڑھتے ہیں انگلیش میں ہیں تو یہ ایک سکیل ہے بچپل میں سکول گئے تو ہمیں سٹارٹ میں اے بی سی سکھائی گئی ان کو انہیں الفہ بیٹس کہا اب انہی الفہ بیٹس کو دو گروپ میں تقسیم کیا گیا پہلا گروپ تھا کانسوننٹس اور دوسرا گروپ تھا واؤرز اب کانسوننٹس کیا ہیں ایسے الفہ بیٹس جو بولتے وقت ہمارے گلے میں رگر پیدا کریں یا رکاوٹ پیدا کریں انہیں کانسوننٹس کہا گیا اور جو بولتے وقت ہمارے گلے میں رگر پیدا نہ کریں اور رکاوٹ پیدا نہ کریں انہیں واؤرز کہا گیا جسے کہ ک جی ایم 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 بولتے وقت ہمارے گلے میں رگر پیدا بلکل بھی نہیں ہوئی چلی اب ہم اپنے لیکنگ رہنس چلتے ہیں تو دیکھئے کہ انگریش میں ہمارے پاس جو ٹوٹل بہت آلفا پیٹس ہیں وہ ٹوٹل ہا ہے اور ہمارے پاس کانسوننٹس کا ہے وہ ٹونٹی ون ہے اس کے پاس واؤرز ہیں وہ فائر ہے تو اس طرح جب کانسوننٹس پلس واؤرز ان کو ملایا گیا تو وہ ایک ورڈ بنا اب بات کریں کہ ہم لوگ شورٹ ہینڈ ہی شورٹ ہینڈ میں جو کانسوننٹس میں ان کا نام چینج دیا گیا ہے وہ ہیں سٹروکز اب ہمارے پاس 24 سٹروکز ہیں اور بابت کو بابت کا نام ہی دیا گیا ہے وہ ہمارے پاس بارہ بابت ہے شورٹ ہینڈ میں سٹروکز پلس بابلز اس ایپور ٹو آؤٹلائن یہاں دیکھئے کیا یہاں کانسینر پلس بابلز بابت بنا شورٹ ہینڈ جو سٹارٹ ہو رہی ہے وہ پی سے سٹارٹ ہو رہی ہے اب مجھے لوگ سوال کرتے ہیں یہ سٹارٹ پی سے کیوں ہو رہی ہے تو میرا ہم سے سوال ہے کہ جب ہم بچپر میں سکول گئیتے ہیں تو ہمارے پسازنہ نے اے بی سی سے سٹارٹ کیا تھا تب ہمیں سوال نہیں کیا تھا کوئی نہیں ہم نے اس کو بیسے ہی کیا تھا تو جو شورٹ ہینڈ ہے یہ پی سے سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے یہ ایک ورڈ ہے ساؤنڈ شورٹ ہینڈ کا تعلق نہ سپیلنگ سے ہے نہ ورڈ سے ہے اس کا تعلق ساؤنڈ سے ہے تو جو سیولر ورڈ ہیں ہم نے ہو رہی ہیں جیسا کہ پی اور بی یہ دونوں سیم ورڈ ہیں ٹی اور ڈی یہ بھی سیم ورڈ ہیں چے اور یہ یہ بھی سیم ورڈ ہیں تو پی اور ایم یہ سیم نہیں ہیں پی اور ایل یہ سیم نہیں ہیں تو پھر میں نے سیم ورڈ دیئے جس پہ انہوں نے چھوڑے بلائی اب دیکھتے ہیں کہ یہاں دیکھئے گا ہمارے پاس ماتھومیٹس کے لیاز سے ایک اینگل ہیں یہاں سے ڈیوز ڈاڈ ہو رہا ہے یہاں 60 ہے یہ 90 ہے یہ 120 ہے اور یہ انٹی ہے اب اطورنیٹو رولز آف بیٹ میں ہمارے پاس جو شورٹ ہینڈ کی سٹروکس ہیں ہن کے اینگلز ہیں وہ اینگل پہنس ہیں وہ کہتے ہیں تو پہ ہمارے پاس پہ پہ رکھیں گے بی بھی ساتھ جیگل پہ رکھیں گے تی 90 ہے کبھیا ہوگا اور دی بھی 90 ہے کبھیا ہوگا چھے 120 ہی پہ ہوگا اور یہ بھی 120 ہی ہوگا تو اب دیکھئے کہ ہم چھے سٹروکس کرنے جارے ہیں جہاں پہ سٹروکس کے گروپ بنے نہیں ہیں کوئی ڈاون ورڈ سٹریٹ سٹروکس ہیں کوئی اپورڈ سٹروکس ہیں کوئی ہوریترانٹو سٹروکس ہیں لیکن آج ہم جو سٹروکس کریں گے ان کا نام ہے Downward Straight Strokes تو دیکھئے گا Peak Angle ہے 60 یہ دیکھئے گا P P P تو اب دیکھئے گا ہم Same 60 Angle بھی کیا لکھیں کہ B لکھیں گے یہ ہے B Angle Same Angle چاہیے نہیں ہوا تو اس طور پر دیکھئے گا لائٹ سٹوک لکھیں میں نے اور B یہ دیکھئے گا دیکھئے گا دیکھئے گا دیکھئے گا P بولنے میں لائٹ ساونڈ ہے P لائٹ ساونڈ ہے اب بھی P B اب یہ دونوں کی ساونڈ میں ڈیفنس آ رہا ہے اسی لیے جو پی کی سٹوک ہے یہ لائٹ ہے اور بی کی سٹوک ڈارک سٹوک ہے اب نیچ سٹوک ہے ہمارے پاس سٹوک ہے وہ ہے T کی دیکھیں T نائٹ سٹوک پہ ہے اور یہ لائٹ سٹوک ہے اس طرح D بھی نائٹ سٹوک پہ ہے لیکن یہ ڈارک سٹوک ہے اس طرح کی T اور D T D یہ سیم ساونڈ نہیں ہے ساونڈ میں فرق آ رہا ہے لائٹ اور ڈارک اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس سٹوک ہے وہ دیکھیں کہ یہ 120 کے سٹوک ہے انگل سیم لائٹ ہے 120 پاس چ چ چ چ نیکس سٹوک مارے پاس ہے ج چ چ چ یہاں پہ سامنے بلکل واضح پر ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں گا کہ جو ایکوریسی ہے ایکوریسی لائف میں بہت ضروری ہے کسی بھی کام میں ایکوریسی بہت ضروری ہے ایکوریسی کیا ہے آپ کے کام میں ہنڈر پرسنٹ جو پرفیکٹ کام ہے اس کو ایکوریسی کہتے ہیں اب شورٹ اینڈ کے جو روز ہیں وہ جو فانچ چار روز ہیں اگر آپ کو اس پہ عمل کرنے گے اس پہ ہنڈر پرسنٹ کرنے گے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گورنمنٹ جوب دینے سے نہیں ہو سکتی اگر آپ ان پانچ روز پہ عمل ہی کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گورنمنٹ جوب دین نہیں سکتی اب دیکھئے آپ اب جو سٹروک کا سائز ہے وہ کھتت ہونا چاہیے وہ انچ کا چو تھائیس ہونا چاہیے اب یہ جو سٹروک کا سائز نہ لکھا ہے یہ انچ کا چو تھائیس نہیں ملتا بکوز وائیڈ بہت 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 بڑا ہے جب آپ ریسٹ لکھیں گے انچ کا چو تھائیس ہونا چاہیے وہ حصہ چاہیے ہی کیوں ہونا چاہیے اب جو لوگ شورٹنٹ جانتے ہیں وہ مجھے سن رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس 11 chapter میں کچھ ایسے بڑھ دائیں گے جن میں ہمیں سٹروک کو half کرنا ہے اور کچھ next lecture میں کچھ ایسے بڑھ دائیں گے سٹروک کو size سے ڈبل کریں گے تو اسی لیے اس کا size accurate ہونا پاک ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ایک سٹروک کا دوسری سٹروک سے فاسطہ انچ کا چطہ ہیسا اب آپ دیکھیں گے کہ میں سٹروک سٹھیں ہیں سب کا درمینی فاسطہ بڑھا ہے یہ درمینی فاسطہ بڑھا پر کیوں کرنا ہے آگے جائے کچھ ایسے lecture پر آئیں گے جہاں پہ میں سٹروک کو disdvying کرنا پڑے گا تو وہاں میں پرشانی کا باعث ہوتا پرشانی کا سامنا کرنا پڑے گا جسے ہماری گورنمنٹ ڈوب میں خطرہ آسکتا ہے اور ڈوب نہیں ہو سکتی because ہم اپنا لکھا واری پڑھائیں گے اب next دیکھئے گا کہ سٹروک جو میں بول رہا تھا ساتھ پی بی تو سیم عصرہ بولیں گے اونچی آواز میں بول کر پریکٹس کرنا ہے اب یہ کیوں چھوڑی ہے اب دیکھئے کہ یہ کوئی language نہیں ہے یہ کوئی تعلیم کا سبق نہیں ہے یہ ایک skill ہے ان لائنز کو یاد کرنے کے لئے اونچا ہوتا بول رہا پڑے گا جیسے سٹروک لکھیں گے پی 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 بی بی آپ کو اتنی آواز میں بولنا پڑے گا next دیکھئے گا لائٹ اور دار پر شاہر رکھیں اب لائٹ اور دار پر شاہر رکھیں لائٹ اور دار پر شاہر رکھنا ہے لائٹ اور دار پر شاہر رکھنا ہے کہ اگر آپ ٹیکٹس میں ایسے لکھیں گے یہ لائٹ ہے پر شاہر رکھیں گے تو دار کرنے کے لئے آپ کو یہ پر شاہر رکھیں گے کیونکہ ہمیں شاہر رکھیں گے لائٹ پر شاہر رکھیں گے جس سے ہمارا سکھا ٹوٹ سکتا ہے جس سے ہمارے جو پیل یوگا پیل پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس چینوں سے بجھنے کے لئے ہم نے لائٹ سلو کو اتنا لائٹ رکھنا ہے تاکہ دار کو کم دار کرنا پڑ ٹھیک ہے جی اب کچھ لوگوں نے پریکٹس کرتے ہیں اس اس سپیڈ میں پی 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 تو یہاں صورت آ جامنا پہلے رکھیں گے تھا جو باتیں میں نے آج پہلے رکھیں بکائیں ہیں آپ نے اس پہ 99% عمل نہیں کرنا اس پہ آپ نے 100% عمل کرنا ہے پھر ہی جا کے ان شامدہ بخاصِ خدا آپ کو government job on merit میں جائے گا جزا کرنا میں عمل کرنا بدا موسیقی